اسلام علیکم ورحمت اللہ سسٹر اینڈ ڈاٹرز میں آپ کے لئے ایک نئی رسپی لے کی آئی ہوں وہ ہے گارلک گارلی کو صاف کرنے کا طریقہ آسان طریقہ کیسے ہم اسے صاف کریں گے تو معاشر چلتے ہیں آج آپ کے سامنے رسپی بنانے کے لئے اور آپ کو یہ صحیح طریقے سے سکھلائیں گے گھنٹوں کا کام جو منٹوں میں ختم کریں گے انشاءاللہ یہ میرے پاس ادھا کلو گارلک آئی ہے میں نے آپ کے سامنے اسے بلکل اسے بلکل لیدہ لیدہ پیسز چھوٹے چھوٹے گارلی ہیں اب اسی طرح ہم نے سارا جو گارلک ہے اسی طرح ہی کر لینا سارے اسی طرح سبھی کہ آپ نے پیسز کر کے اس کو درمیان میں اسے جو گھٹ لی ہے اس کو کھول لینا اور باقی جو اس کے اندر سے سارا لیدہ جو یہ تین کیشن کے سارے لیدہ کر دینے تو گارلک کے یہ پیسز جن کو ایک سیڈ پر کر کے آپ نے رکھ دینا ہے جب یہ سارا کمپلیٹ ہو جائے گا تو انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے یہ جو ایک بول لیں گے تو پھر انشاءاللہ اس کے اندر ڈالیں گے تو ماشاءاللہ یہ بہت ہی جلدی اور آسان طریقے سے ہو جائے گا اور تو آپ کے لیے سانی بھی ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے یہ میں نے اب وہ ایک بول میں ڈال لی ہے ماشاءاللہ تو اب اسے ہم آپ کے سامنے اس کے اندر جو چیزیں آئیڈ کرنی ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے تو بہت انشاءاللہ آسان طریقے سے آپ اسے بھنا لیا کریں اکٹھا ایک ماہ کے لیے یہ میں نے اس کے اندر جو آٹا ہے وہ آئیڈ کر رہی ہیں جس سے ہم کھانا تیار کرتے ہیں روٹی کے لیے یہ میں نے چار چمچ اس کے اندر آئیڈ کر دیئے اور یہ میرے پاس سالٹ ہے نمک یہ میں نے تقریباً تین چمچ اس کے اندر آئیڈ کر دیئے تو اب اس کو ایک تھیلہ لینا ہے جو کپڑے کا بنا ہوتا ہے اس کے اندر میں اسے ملاکہ اور اس کے اندر ڈال دینا ہے تو انشاءاللہ بھی آپ کے سامنے یہ ساری جو ریسپی ہے آپ کو بتائیں گے کہ اس کو کس طرح ہم صاف کرتے ہیں جو میری بہنی جب اس کو ہم لسن کو گارلی کو صاف کرتے ہیں تو ہمارے جو ناخن ہوتے ہیں گھوٹے ہوتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ جلن ہوتی اس کو صاف کرتے کرتے ہیں اس لئے ہم نے ایک بار اس کو کٹھے کو صاف کر لینا اور بہت احسن طریقے سے تو پھر یہ ہمارے لیے سانی ہو جائے گی یہ دیکھیں اب ایسے میں نے اس کے اندر ڈال دیا تو اس کو خوب اچھی طرح مسل دینا ہے دو تیر ماشاءاللہ اسی طرح آپ لوگوں نے بھی اسے مسلنا ہے آہستہ آہستہ دو چار منٹ کے لیے انشاءاللہ اسے مسلیں گے مسلنے سے اس کی جو گھٹلیاں وہ نرم ہو جائیں گے تو آپ کو پتا ہے کہ ہم جب لسن کو تیار کرتے تو بڑی مشکل سے کرتے ہیں تو اسی یہی سب ساری سبزی میں سے مشکل سے تیار ہوتا ہے کیونکہ یہ بھیج ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے تو اب ماشاءاللہ اسے میں نے ایسے تھیلے کو پکڑنا اور فرش کے اوپر تقریباً پانچ چھے بار اس کو بار بار مارنا ہے تاکہ جو لسن کی پیسز ہیں جو گھٹلیاں ہیں وہ نرم پڑ جائیں تو ماشاءاللہ ابھی یہ تیار ہو جائے گا چار پانٹ منٹ کے اندر اندر تو اب یہ میں نے تقریباً بلکل صحیح طریقے سے ان کو نرم کر لیا ہے تو اب یہ میں بھرتن لیا ہے پرات لیا ہے اس کے اندر میں سارا گھالک جو ہے میں ڈار رہی ہوں تو اب اس کو میں نے سارے بھی جو میں نے فرش میں ڈال دیا اسے تو یہ اس کے جتنے بھی ہے لسن جو میں نے یہ نہیں کی تیار کیا اس کو میں اٹھا کے اور پرات میں ڈار رہی ہوں اور اس کے اندر جو آٹا اور میں نے نمک آئیڈ کیا تھا تو پھر وہ اس کو چھنے کے ساتھ اڈیدہ کر لیں گے اوپر اوپر سے میں نے لسن کو اتار لیا ہے تو پھر نیچے سے جو نمک اور آٹا ہے اس کو نکالیں گے اب اس نمک اور آٹے کو ضائع نہیں کرنا آپ نے پھر ایسے ہی ایک شاپر میں بند کر کے رکھ لیں یہ ڈبے میں تو جار میں تو پھر اسے اڈیدہ کر کے رکھ لیں جب یہ پھر آپ کا جو لسن ہے یہ تیار کیا ہوا ختم ہو جائے تو پھر یہ ہی ڈال کے آپ دوبارہ تیار کر سکتے اس کو ضائع نہیں کرتے تو ما شا اللہ یہ دیکھیں اب جو لسن ہے میں اس کے اوپر سے سارے چھلکے ابھی ایسے ہی اتار لیے دیکھو ما شا اللہ جو گھنٹوں کا کام ہے وہ منٹوں میں ہو چکا ہے تو تقریبا یہ آدھا کلو ہے ویسے تو ہم اگر تیار کرتے تو ہمارا کافی ٹائم درکار ہونا تھا ان کے ساتھ یہ سارے چھلکے میں نے الہدہ کر دی آپ کے سامنے دیکھو کتنے آسانی سے ہو گئے ما شا اللہ تو لسن تو بالکل جو ہمارا آج تیار ہو چکا ہے یہ میں نے برتن میں ڈال کے آپ کے سامنے جو رسپی ہے وہ پیش کر دی ما شا اللہ بہت ہی خوبصورت احسن طریقے سے میں نے لسن کھولنے کے تیار کرنے کا آپ کو طریقہ بتایا تو ما شا اللہ آپ بھی اسی طرح یہ مہینے کے لیے ان کو اگر جمع کرنے کے لیے فریز ہے تو فریز کر لیے اس کو اگر اسی طرح رکھنا تب بھی آپ رکھ سکتے ہیں اگر آپ نے اس کا پیسٹ بنانا ہے تو پیسٹ بنا کے وہ بھی فریز کر سکتے ہیں ٹیفن وغیرہ میں یا جار میں ڈال کے تو ما شا اللہ وہ بھی انشاء اللہ آپ کو میں طریقہ بتاؤں کس طرح وہ فریز کرتے ہیں اور کس طرح کرنا چاہیے تاکہ بار بار اس کو ہم جیسے وقت اضائع کرتے ہیں بیٹھے بیٹھے کافی دیر اس کو بنانے کے لیے تو اب ما شا اللہ ہمیں بہت ہی آسانی ہوگی میری بہن کو بھی جتنی بہنیں ہیں ان کو بھی بہت ہی آسانی ہوگی السلام علیکم بہت ہی آسانی ہوگی